جائے دوستوں میں آپ کا اپنا یاس ابھی جو ویڈیو لے کے ہوں یہ ہے انڈینی نیوی کی برتیوں لے کے اور آپ سبھی دوستوں میں بتا ہے جب سی انڈینی نیوی کی برتی آئی ہے تب سے لے کے جب سی نوٹیفکیشن آئی تھا تب سے لے کے اب تک جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ اپ ڈیٹ آپ کو مل جاتی ہے ابھی کافی دوستوں تو ہو سکتا ہے میرے جو گروپ بنا رکھا ہے ٹیلی گرام کا اس میں جڑے ہوں گے ان کو تو اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم ملتی ر رکھتی ہے جو بھی اپ ڈیٹ آئی تھی جیسے اب 25 اکٹوبر کو یہ 23 بڑا اگزام ہونا ہے اس کو لے کے جو بھی اپ ڈیٹ تھی میں پہلے بتا چکا ہوں وہاں پہ گروپ میں پہلے ہی بتا دیئے تھی جو نوٹیفکیشن بغیر آیا وہ تو بہت باد میں آیا تھا تو اس گروپ میں ہم ٹائم ٹائم اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو بھی دوست ابھی تک نہیں جڑا ہوا وہ جا کے جڑ جائے اس گروپ سے اور کافی ایسے دوست بھی ہے یار شرف ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سسکرائب نہیں کرتے جب ملاسٹ میں دیکھتا ہوں تو اس میں 20% ہی ایسے دوست ہوتے ہیں جنہوں نے چینل سسکرائب رکھا 80% ایسے ہے جو ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب بھی کر لیا کرو جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹائم دیتا ہوں ابھی کیا ہے آپ کو 2030 بڑے کے بارے میں پتہ ہی ہے 2030 بڑا 25 اکٹوبر سے اگزام ہونے والے ہیں ان کے ایڈمیٹ کارڈ بھی آ چکے ہیں جس میں سیٹی کا پتہ چل گیا ہے لیکن جو لیب اگرہ ہے لیب اگرہ آپ کو بتائیے بہتر گھنٹے پہلے ہی پتہ چلتا ہے کون سی لیب میں آپ کا اگزام ہونے والا ہے تو ابھی دوستوں جیسے اس کا آیا نا اب پوچھ رہے ہیں سر 2024 بڑا اگزام ہوگا نہیں ہوگا کب ہوگا اس کو لے کے آپ اپ ڈیٹ دے تو ویسے تو میں گروپ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں بھئے سمباویز ڈیٹ یہ رہنے والی ہے لیکن کافی دوست کے گروپ میں نہیں ہے صرف ویڈیو ویڈیو دیکھت سسکرائب نے کرکھا وہ سسکرائب کر لے اور جو گروپ سے نہیں جڑ ہوگا گروپ سے جڑے لے کافی تو دوست نہیں سوچ رہے گے پتہ نہیں ویڈیو سے کتنے بغیرہ یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو میں چاہتا ہوں بھی اگزام جلدی سے کنڈکٹ کروا لیا جائے اس کے بعد جو فائرمین کی فیجیکل ہے یا ایف ایڈی بغیرہ کیا ہے اس کی تیاری کیونکہ میں جو چیز جس چیز میں میں سکس ہم ہوں اسی کی کوشش کرتا ہوں تو جو فائرمین کی فیجیکل ہے یا ایف ایڈی کے جو فائر کے بارے میں نولیج ہے اس کو لے کے میں سکس ہم ہوں تو اس کے لئے لیے میں کلا سے چلانے والا ہوں تو آپ اس کو میرا انٹرسٹ مان لو ہے جو بھی ہے وہ آپ سو سکتے ہو جس کو تیاری کرنی ہے وہ تیاری کرے گا نہیں کرنی ہے وہ اپنے حساب سے ہی کرے گا ابھی اگزام کو لے کے دیکھو اپ ڈیٹ میں نے اس میں بتایا تھا پچیس اکتوبر کو اگزام ہونے والا ہے اس کا جوری اگزام ہونے والا ہے تو اس کو لے کے وہ بات ہے ست ثابت ہوگی لیکن کافی دوست یہ بولے سر آپ نے پہلے بولا تھا پندرہ یہ اکتوبر سے لے کے اور اکیس اکتوبر تک اجام ہونے والا وہ تنجی ہوا تو میں بتاتا ہوں جیسے یہ دوزار تیس وڑا ایسو آئے نا اس کے بعد یہ سارا ہی جو ٹائم ٹیبل تھا اگزام کا وہ سارا ہی گڑ بڑا گیا تو اس کے بعد جیسے انہوں نے کینسل کیا ابھی اگزام لیں گے جو جو کافی سینٹر جو جس کے کوڈ میں نے بتایا بھی ایک ویڈیو میں جس جس کے کوڈ کینسل ان کے اگزام تو اس کی وجہ سے سارا یہ مطلب ٹائم ٹیبل تھا وہ یہ لگیا ابھی کیا ہے جیسے یہ پچیس تاریخ کو اگزام ہو لے گا اس کے بعد سی ڈیک کمپنی جو ابھی دوزار توبیس وڑی ہے اسی برتی کا اگزام لے گا اور اس کی سمبابنہ ویقت کی جاری ہے نو نومبر سے لے کے پندرہ نومبر تک لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بالکل ایکریٹ ڈیٹ ہے اس میں دو تیار دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے اگزام مطلب ہے سوڑا سترہ کو کنیکٹ پھولا لے جائے لیکن تب تک آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی آپ کے اگزام نومبر کے ملنے میں ہو جائیں گے دوستو آپ کے ہو سکتا ہے میں نو نومبر سے پندرہ نومبر تک ہو جائے ہاں کافی دکیوں کی دو تین اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کچھ دوست ایسے احمد رجو اپ ڈیٹ دینے والا ہے وہ بول رہے پندرہ کے لئے اگزام ہوگا تو یہ آپ مان کے چلو نو سے لے کے پندرہ تک آپ کے پاس اپ ڈیٹ آ جائے گی نو تاریخ ہونا تو ایک دو تاریخ کو آپ کے پاس سی ٹی وغیرہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے دو چار دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے کافی دوستو بول ہیں میوز کے لیے ایسے کر کے تلے گا تو یہ دوستو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سو چینل سسکرائب کرنا یا نہیں کرنا ابھی کافی دوست یہ بہت سبو سریں اثر بڑتی کمپلیٹ تو ہو جائے گی بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی دوزار تیس وڑے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں تو لیسٹ ہی لگانی ہے اور د دوکومنٹ ویریفکیشن ہی کروانی ہے لیکن دوزار توبیس وڑی ہیں دوستو اس کے اندر پہلے تو اگزام کرنا کروانا ہے اس کے بعد سوٹ لیسٹ کرنے ہے فائرمین کو لے کے کافی دوستو یہ ہے بھئی سر کتنے کانڈیڈیٹ سوٹ لیسٹ کیے جائیں تو چار سو چواریس اکپنسر چار سو چواریس ورکینسیز ہے اور کچھ ایفیڈی کی ورکینسیز ہے مانکے چلو پانچو ورکینسی ہے دون ہوگی تو اس میں لگ بگا ایک پوست کے لیے چار ک کوئی فیجیکل کے لیے بلائے جائے گا سبی کو فیجیکل کے لیے نہیں بلائے جائے گا تو اس میں دیکھ لو کتنا کمپیٹسن رہنے والا ہے کافی دوست تو رٹی لگا کے فوم پوچھ رہتے ہیں سر کتنے فوم ہے یہ وہ تو سبی کو پتہ یہ رٹی لگا ہے تو ویڈیو بہت بڑھ چکی ہے کسی میں ستر دار بتا رہے ہیں کسی میں مطلب الگ الگ ڈاٹا ہے تو میں اس ڈاٹا کا تو جکر نہیں کروں کیونکہ آپ نے رٹی لگائی جس دوست نے لگائی ہے وہ اسے سنتوست ہے ی کیا نہیں ہے کیونکہ جس نے بھی رٹی لگے اس کے پاس الگی ڈاٹا ہے تو یہ جس بھی دوست نے ویڈیو بنائی ہے اس کو پتہ ہوگا لیکن کمپیٹسن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو ٹھیک ٹھیک کمپیٹسن رہنے والا ہے اور جو بھی دوست ہے کیونکہ اس کی برتی ریجلٹ آنے میں ایک ڈیڑھ مینہ لگے گا جیسی ریجلٹ آجے گا آپ کا فیجیکل کنڈکٹ کرا لے جائے گا اس کے لیے ایک ڈیڑھ مینہ آپ کو ملے گا تو م مینہ کم سے کب لگ رہنے والے آپ کو فیجیکل کو لے کے مل جائے گا جس دوست کو لگتا ہے بھے اگزام ہمارا اچھا ہوگا وہ فیجیکل کی تیاری کرنے لگ جانا اور جس کو لگتا ہے بھے میرا تو نہیں ہوا تو وہ دوسری برتی کی تیاری کر لنے لگ جانا اور اس کی جوائننگ مگارا کچھ دوست برتی سر برتی کم تک کمپلیٹ ہو جائے گی پوری کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھو برتی کا تو یہ پروسس ہے پہلے اس میں آپ کا اگزام لیں گے اگزام لین اگزام لینک مرنے کے بعد آپ کیا جائے گا فائر من ورہ ایف ایڈی کے لئے تو باقی کیلئے تو کچھ نہیں ہے بلے تو جوائننگ کا پروسس ہی ہے اس کے لئے شرون سارلسٹ کیگئے عنہ کے بعد فیżیکل کنٹ پرائی جائے 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 ہی جیسی فیجیکل کروانے کے بعد چھت دوبارہ کا سارلسٹ آئے گی فائر من ورہ اپ ایڈی اس میں اسے جو بھی شرون سارلسٹ جائے اس کے بعد جو بھی کبارین کر Serers وہ شروع ہو گا جائے ریڈیکل بغیرہ کو لے کے کوئی زیادہ چندہ کرنے بڑی بات نہیں ہے کافی دوستوں کو اس کو لے کے بھی ڈاوٹ اثر یہ دو مہینے میں ٹریننگ میں اس کو باہر کر دیں گے ایسا کچھ میں نہیں جب بھی آپ فیزیکل کی تیاری کرنے کے لیے آو چاہے میرے پاس آو چاہے کسی کی پاس آو جب بھی آپ تیاری کرنے کے لیے آو گے آپ کو سب کچھ فائر کے بارے میں بتا دیا جائے گا آپ کا ایسا کوئی بھی اسیو نہیں آنے بڑا تو میں بتا رہا ہوں آپ اپنے اگزام کی تیاری کرو پہلے جو آپ کا جو کمپیٹر بیسٹ اگزام ہے اس کی تیاری کرو اس کے بعد جو بھی اسیو آئے گا اس کو سوٹ آؤٹ کر دیا جائے گا جہاں بھی ہوگے آپ کو مطلب پوری ہی جائے گی اگر آپ میرے پاس فیزیکل کی تیاری کی لیے آئے ہوگے تو وہاں پہ آپ کو سارا کچھ فائر کے بارے میں بتا دوں گا جو بھی کلاسیز ہے کلاسیز بغیرہ چلا کے ساری جانکاری آپ کو جائے گی تو دو مینے بڑا کوئی چکر بھی نہیں ہے اور بعد میں آپ کا جو ریجلٹ آنے کے بعد آپ کا جوائننگ کا پروسس ہونے میں کمپلیٹ ہونے میں کم سے کم مان کے چلو دو تین مینے اور لگ جائیں گے تو یہ بڑتی کمپلیٹ مارچ سے اپریل تک ہوگی اپریل تک بھی جا سکتی ہے تو یہی اپ ڈیٹ تھی تو آپ زیادہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھو ایڈی میٹ کارڈ کب آئے گا کب نہیں آئے گا ایڈی میٹ کارڈ بغیرہ جب بھی آئے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا آپ اپنی تیاری جاری رکھی بڑیاں سے اپنی تیاری کریں تاکہ آپ فیزیکل کے لیے لیجیبل ہو جائیں کیونکہ فائ باقی کسی کے لیے نہیں ہے باقی کافی جو دوست سوچ رہے ویڈیو کیلئے بنا رہے تو ویڈیو کیلئے بھی آپ سوچ لو وہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے بھی سوچ ہو ویسے ہے لیکن آپ چینل کو جس بھی دوست کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں وہ چینل سسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کر دیں اور جس دوست نے ابھی تک ٹیلیگرام کا گروپ جوائن ہی کیا ہے جو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اور جو کمنٹ بوک بوکس میں پہلا جو کمنٹ ہے پن کر رہا ہوں وہاں پہ ٹیلیگرام کا لنک ملے گا وہاں سے آپ جا کے ٹیلیگرام کے گروپ جوائن کر لیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی جو بھی ویڈیو بہت بعد میں بڑھتی ہے پہلے اپ ڈیٹ وہی پہ دیتے ہیں اور جو دوست ورسپ یوز کرتا ہے ورسپ کبھاڑے کے لیے آپ کو ایک ڈسکرپشن میں لنک ملے گا ورسپ گروپ کا تو وہاں سے جا کے آپ میرے ورسپ گرو گروپ میں وہاں پہ جوائن کر لینا وہاں پہ میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اس کے اپ ڈیٹ کو لے کے میں جو بھی سکرین سوٹ ہے یا کچھ ہے وہ ڈال دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے اپ ڈیٹ ان دونوں گروپوں میں آئے گی تو جو بھی دوست انٹریسٹڈ ہے نیویگ برتی کو لے کے سیریس ہے وہ اس میں جا کے جوائن کر لیں باقی اپنی جوروں سے تیاری کرتے رہے ہیں دوستو یہ اپ ڈیٹ کی تب تک کیلئی جائیں دوستو جائیں 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 بھار موسیقی